جیک جب ایٹی ایم سے پیسے نکال رہا ہوتا ہے وہ اس ایٹی ایم سے پیسے نکال کر جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس ایٹی ایم سے کچھ آواز آتی ہے وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس ایٹی ایم سے کچھ اور پیسے نکل چکے ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ جو پیسے اس نے ویڈرول کیے اتنے ہی پیسے اسے اس ایٹی ایم نے واپس دے دیئے ہوتے ہیں یعنی کہ جتنے پیسے اس نے نکالے ہوتے ہیں اسے اس کا ڈبل مل چکا ہوتا ہے جیک اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے وہ اپنے سارے پیسوں کو نکال لیتا ہے اب جتنے پیسے اس نے ای ٹی ایم سے نکالے اسے اس کا پھر سے ڈبل پیسہ مل جاتا ہے اب جیک ان پیسوں کو پا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر یہ اپنے خاص مطر کو فون یہ ساری بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن جیک کا مطر فوٹبال سٹیڈیم میں ہوتا ہے اور جیک کی ای ٹی ایم کی بات سنتے ہی وہ زور سے چلا کر کہہ دیتا ہے کہ تمہیں ایسا ای ٹی ایم مل چکا ہے کہ تم جتنے چاہو اتنے پیسے نکال سکتے ہو اس بات کو سٹیڈیم میں موجود سب ہی لوگ سن لیتے ہیں جیک کا مطر بھاگ کر جیک کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ سب ہی لوگ اس ای ٹی ایم تک پہنچ جاتے ہیں اور فوٹبال سٹیڈیم پورا کھالی ہو جاتا ہے اور وہ سارے لوگ ای ٹی ایم کے پاس آ جاتے ہیں